اقبال کہندہ در غلامی عشق جز گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست اقبال کہندہ جس ویڑے قومہ غلام ہو جاندہ انہاندہ عشق زبانی کلامی ہو دا کہندہ وہ کم اور کردیں تے زبانی اور کہندے ہوندے اے سارے آشکی رسول نے ہی بائی کروڑ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا سانو تلہ اوروں بھی نہیں سی نکلنا چاہیدہ فیض آباد اکی دن جا کے بیناتے در کنارے سارے کدھر کہہ سانو حضور نو خاتم النبیین منہ نہ رہے اے تو ہر مسلم جس میں میرا ایمان لازم ہے میرے مسلمان ہون واسطے میں حضور نو خاتم النبیین منہ منہ ہی نہیں بلکہ یقین کریں اور ایمان رکھیں کہ رسول اللہ تی تشریف آبری بات زلی بروزی جالی اصلی کوئی کسی قسم دی نبوت تا دعویٰ کرے اور کافرے بے باکے زندی کے اور کذابے سمجھے دنیا دا جھوٹا ہے اے میں ایمان نہ رکھاں دا میرا مولی خاتم دا ایمان کوئی نہیں اے جس طرح میرے واسطے عقیدہ لازم ہے نا ہر ادنا تو ادنا مسلمان واسطے بھی لازم جہ تو بائی کروڑ دا اے عقیدہ سی تا پھر اسی ہو تے کلے کیوں جا بیٹھے میرے واسطے کلہ تا نہیں نا مولانا واسطے نا حضرت صاحب واسطے نا کسی اور واسطے نا جنہ واسطے نا لبیہ کارہ واسطے یہ تا مسئلہ ہی کوئی نہیں جہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دا فریدہ مانا ہے کہ ہر مسلمان جہ میں مولی خاتم دا ایمان ہے جہ میں علامہ دا ایمان ہے جہ میں حضرت صاحب دا جہ میں انہ دا جہ میں انہ دا جہ میں لبیہ کارہ دا جہ میں صدیق اکبر دا جباشی بن حرب دا کیا ہوں جی صدیق اکبر افضل الخلق باد الرسول فوج ہونا بھیجی فرمایا ختم نبوت کے لیے خود بھی چل پڑے مولا علی بھی چل پڑے حضرت فاروق عاظم بھی چل پڑے عثمان غنی بھی چل پڑے سارے صحابہ چلے گئے جنگے امامہ افضل الخلق باد الرسول بھیج رہے سنہ تو وہ صحابی جنہ صرف اکوری حضور دا دیدار کیتا واشی بن عرب وہ بھی تلوار پکڑ کے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت وستے جا رہے سنہ کیوں جی اس امت دے عبی بن قاب جا رہے سنہ بڑے کاری انہ نار بھی بڑے کاری حضرت سالم بھی جا رہے سنہ جی محدث جا رہے سن ابو رہی رہا تنال معاذ بن جبل بھی جا رہے سنہ ایک انا مطلب ہویا جی حضرت صاحب ہوتے حاضریاں لوانا لوگ جان دے رہے ہاں میں تو نہیں پڑے مولانا کدھ رہے پڑے میں بڑا ڈھوڑے آ کے وہ جنگے امامہ جان دے کوئی صحابی رستے جو واپس آگیا ہوئے